اور اب بلیک کافی کی چسکی لینے کا وقت ہے جو تناؤں میں تھوڑی راحت دیتی ہے سشان سنگھ راجپوت کی آتمہتیا کے بعد سے محول کافی تناؤں بھرا ہے اور اس بیش سشانت کے قریبی رہے کئی لوگ ترہ ترہ کی دعوے بھی کر رہے ہیں اب تازہ دعویٰ سشانت اور سارا کا رشتہ ٹوٹنے پر کیا گیا جس کے مطابق سشانت سارا سے الگ ہو کر بری طرح ٹوٹ کر روئے تھے بچوں کی طرح پہلے انکیتہ لوکھنڈے پھر کرتی سینن اس کے بعد سارا علی خان اور پھر ریا چکرورتی ایک بار نہیں کئی بار ٹوٹا جس نے ان کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا سشانت سنگھ کے چہرے پر ہمیشہ سجی رہنے والی مسکراہت کو دیکھ کر کون سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اتنا غم چھپائے تھے سشانت سنگھ کے زندگی کے پنے وقت بیٹنے کے ساتھ کھلتے جا رہے ہیں وہ ساری باتیں جو صرف سشانت یا ان کے قریبی ہی جانتے تھے وہ آج سارے زمانے کے سامنے آ رہی ہیں جس نے ان کا دل توڑ دیا لیکن اس دکھ کو وہ زمانے سے چھپا گئے ایک بار پھر سشانت کی ایک دوست سمیتہ پارکھ نے ان کا دل ٹوٹنے اور ان کے دکھ سے گزرنے کی بات سب کو بتائی جن کے مطابق سارا سے رشتہ ٹوٹنے پر سشانت بری طرح ٹوٹ گئے تھے اور میرے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اس سے پہلے بھی سشانت کے ساتھ کام کر چکے اور ان کے دوست سیمول نے بھی سشانت اور سارا کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد سشانت کے غم میں ڈوب جانے کا دعویٰ کیا تھا سیمول کے مطابق سشانت کے دوستوں کے مطابق سارا سے سشانت کا گہرہ لگا تھا اور سارا کے ان کی زندگی سے جاتے ہی ریا بہت جلد ان کی زندگی میں آگئی تھی لیکن سشانت کے قریبیوں کا ماننا ہے کہ ریا کے ساتھ وہ خوش نہیں تھے حالانکہ سچ کیا ہے اور سشانت کے دل کو لگے گہرے زخم کی کہانی کیا ہے یہ جاننے کے لیے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب سبی آئی کی جانج پوری ہوگی اور سچ سب کے سامنے آئے گا